اگر کہ آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے پیسے کمانے جاتے ہیں تو بلکل آج کی ویڈیو ہے آپ کے لئے آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک ایسا یونیک میتھرڈ، ٹرک، طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں بہت ہی آسان سا میتھرڈ ہے اس میتھرڈ کا استعمال کرتے ہوئے ہم پیسے بھی کمال سکتے ہیں ہم نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے انٹرنیٹ سے اور ہمیں اس کا نام نہیں معلوم ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ہم نے کسی چیز کی قیمت کو معلوم کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں دنیا کی کوئی بھی زبان وہ انگلیش ہے، اردو ہے، عربی ہے، فارسی ہے، سپینش ہے، کچھ بھی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا طریقہ ہے کوئی سوفٹ ویئر بھی انسٹال نہیں کرنا اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے ویری سیمپل یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک موبائل سکرین جیسے کہ میں نے اپنے موبائل کی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے یہاں پہ کسی بھی خالی جگہ پہ آپ ٹیپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کچھ تین آپشن آتے ہیں جس کے اندر ہوم سیٹنگ، ویڈگیٹس، اینڈ والپے پر جب آپ ویڈگیٹس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو بے شمار چھوٹے چھوٹے ویڈگیٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جیسے کہ کلوک ہوتا ہے، ڈیٹ ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے اس سے ہٹکے کروم کی ویڈگیٹس ہیں تو یہاں سے یہ والا کروم ویڈگیٹ آپ نے ایڈ کر لینا ہے اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر جیسے کہ میں نے آر ایڈ کیا ہوئے اب اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے ویری سیمپل، سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں گوگل کروم کو اوپن کرنے کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر سرچ کر لیا، لکھ لیا اردو کوئٹس اور یہاں پر جتنے بھی کوئٹس آ رہے ہیں میں ان کو ٹیپ کرتا ہوں دیکھیں یہ ایک اردو کے اندر کوئٹ لکھا ہوا ہے اگر کہ یہ جہاں پر کیمرہ کا سائنگ بنائے میں اس کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں تو میرے سامنے تین آپشن آ جاتے ہیں ایک آتا ہے سرچ کا، دوسرا آتا ہے ٹیکسٹ کا اور تیسرا آتا ہے ٹرانسلیٹ کا سرچ کے اوپر اس سے ملتا جلتا جتنا بھی ریزلٹ ہوگا گوگل پر، انٹرنیٹ پر وہ آپ کو مل جائے گا اگر میں ٹیکسٹ کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں تو میں اس تصویر کے اوپر سے ڈیٹا کو کوپی کر سکتا ہوں اور صرف کوپی ہی نہیں کر سکتا میں اس کو سن بھی سکتا ہوں لیسن پہ ٹیپ کر کے اور نیکسٹ آفن آ جاتا ہے ٹرانسلیٹ کا جی بلکل اب آپ اس کو یہ اردو میں لکھا تھا وہ ایٹومیٹکل انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہو گیا ہم اس کو اس کی لینگویج چینج بھی کر سکتے ہیں مینز کہ یہ تھا اردو میں اور یہ ہو چکا ہے عربی میں اگر کہ یہ عربی میں ہوتا تو ہم اس کو تب بھی اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے تھے اور جس لینگویج میں آپ چاہیں دنیا کی بے شمار زبانیں یہاں پر مجود ہیں آپ جس لینگویج میں چاہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں نہ صرف ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کو یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی ہے کہ ہم نے اس کا یوز کیسے کرنا ہے لیکن یہی چیز کیونکہ وڈگٹ کے صورت میں ہماری سکرین کے اوپر ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والی ہم یہاں سے بھی اس کو بسیکلی گوگل لینز کہتے ہیں ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں اب فرض کریں میں نے اس کے اوپر ٹیپ کیا اور میرے سامنے یہ کیمرہ کی صورت میں آ جکا ہے اب میرے پاس یہ ایک جو ہے پروڈیکٹ پڑی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کا بسیکلی نام کیا ہے اور اس کو گوگل پر اس کی پرائس کیا ہے میں سمپلی اس کو کیمرہ کی مدد سے کلک کروں گا اب یہ تصویر بن چکی ہے اب اس سے ریلیٹڈ یہ دیکھیں ٹوٹل ڈیٹا مجھے مل جائے گا اس پروڈیکٹ کا جو کہ میرے پاس موجود پڑی ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی چیز ہے اس کو تلحج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں یہ ایک چھوٹے سے وڈگٹ کا استعمال کرتے ہوئے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم نے ویری سمپل جیسے یہاں سے کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں اب یہ ڈیٹا آر ایڈی انٹرنیٹ پر موجود ہے ہم اس کو use نہیں کر سکتے سو کیا کریں گے ہم اس کو translate کے اوپر کلک کریں گے اور یہ اردو سے directly translate ہو جائے گا انگلیش کے اندر کیونکہ ہم نے یہاں پر جو language select کی ہے وہ انگلیش ہے اور میں اس کو translate پر کلک کرتا ہوں translate پر کلک کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے select کرتا ہوں ڈیٹا کو copy کر لیتا ہوں اب اس ڈیٹا کو ہم انٹرنیٹ پر جیسا کہ بے شمار ویب سائٹس بنی ہوتی ہیں ہم ان کے اوپر یوز کر کے اسے اچھی ارننگ جرنیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میری ہی ایک ویب سائٹ میں آپ کو دکھایا چلتا ہوں حق سچ کے نام سے موجود ہے آپ اس کو ٹیپ کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی ڈیٹا لگایا گیا ہے جب وہ سرچ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی ارننگ ہوتی ہے وہ مجھے ہوتی ہے ایڈز کی مدد سے یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل ٹاپر بھی ایڈ آ رہا ہے اور اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈ آ رہا ہے اور یہ ڈیٹا میں کہاں سے اٹھاتا ہوں بلکل ویسے جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اور جیسے یہ بھی پوسٹ ہے تو اگر آپ اس کو اوپن کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے اردو کے ڈیٹا کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے اور اس طرح سے وہ کاپی رائٹ میں بھی نہیں جاتا اور آپ اس سے اچھی ارننگ بھی جنرلیٹ کر سکتے ہیں یہ وہ میتھر تھا جو کہ میں خود بھی یوز کرتا ہوں تب ہی میں نے آپ کو بھی بتایا ہے آپ اس میتھر کو یوز کریں آپ کو کوئی کوئیسٹن ہو آپ ہم سے پوچھیں کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں